عبادتِ پروردگار میں نمازِ فجر کا وقت آیا آپ اپنے گھر سے مسجدِ کوفے میں تشریف لائے اجانِ فجر دی اور نمازِ فجر کی پہلی رکت میں سجدے سے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے تھے ابن ملجم کی زہر میں بجی ہوئی تلوار سر پر گری سرِ مبارک شگافتہ ہو گیا مسجد میں شیرِ حق قد دوپارہ ہوا جو سر ایک بار کانتنے لگے مسجد کے بام و در اُبلہ لہو کے ہو گئی مہراب خون سے تر ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر گردو پہ جبرائیل پکارے غصوا مسجد میں قتل آج امیرِ عرب ہوا اور آپ نے بے ساختہ فرمایا ربِ کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور مٹھی بھر مٹھی اٹھا کر آیت کی تلاوت کی اور کہا ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے شہادت سے قبل حسن اور حسین کو وسیعت کی اور کہا اللہ سے ڈرتے رہنا دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیشے لگے اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا میں تم سب کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجائے رکھنا کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے سبقت لے جائیں نماز دین کا ستون ہے اپنے پروردگار کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے محلت نہ پاؤگے جان و مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنا تم پہ لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی آانت کرنا خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیس کرنا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی اے عبد المطلب کے بیٹو ایسا نہ ہو کہ تم میرے قتل کے بعد مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے اور جب میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو اس کی ضرب کے بدلے میں اس کو ایک ہی ضرب لگانا اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کٹنا کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کٹو اگرچہ وہ کٹنے والا کتہ ہی کیوں نہ ہو آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ سورہ احزاب کی آیت تھی جس کی ابتداء میں تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے یہ سب پیغمبر گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام کو پہنچایا کرتے تھے اس باب میں اللہ ہی سے ڈڑتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈڑتے تھے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے اہل دل اہل نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوہ ایمان کا اکھت جلی کہتے ہیں اس صداقت کی محمد سے گواہی لے لو فکر کی آخری منظر کو علی کہتے ہیں محمد سے گواہی لے